الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفع عمبات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاخدوا فینا لنخدینہم سبولنا وإن اللہ لمع المخسنین وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل اَلَا اِنَّ سِلَعْتَ اللَّهِ الْغَالِيَةِ اَلَا اِنَّ سِلَعْتَ اللَّهِ الْجَنَّةِ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے محترم پیارے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو ذمہ داری کی پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے یہ دنیا ذمہ داری کی پوری کرنے کی جگہ ہے اور ذمہ داری یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئی ہے صحیح بیٹھو پیار نچا کر کے بیٹھو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبیوں پر آئی اور نبیوں نے اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ذمہ داری کو دنیا میں پورا کیا اس لئے کہ دنیا ذمہ داری کے پوری کرنے کی جگہ ہے ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے اور بھائیو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی بندوں سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے ذمہ داری کو کیسے پوری کی فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ جس طرح اللہ تعالی پیغمبروں سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا اللہ ہم سے بھی سوال کرے گا ذمہ داری کے بارے میں کہ بھی ذمہ داری کیا ہے کہ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محنت جو مجور آپ کو ختم نبوت کے تفیل ملی گئے ہم نے اس کی کیا قدر کی کہ ہم پر ذمہ داری ہیں ساتھی بھائی اوپر دیکھو اوپر اور میرے بھائی آدمی جو تھکتا ہے وہ ذمہ داری کی بنیاد پر نہیں تھکتا آدمی جو تھکتا ہے وہ ذمہ داری کے احساس کی بنیاد پر تھکتا ہے ذمہ داری کا احساس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے مشوری میں ایک ذمہ داری ڈالی بے تقادہ ہے تقادے کو پورا کون کرے گا ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ مشوری میں بیٹھنے والا ساتھی تقادوں کو سوچ کے بیٹھے کیوں کہ تقادے جو آتے ہوں ہمارے لئے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا انتخاب کیا ہے تقادوں کو پورا کرنے کے لئے حضرت اللہ سے فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ منڈی والوں پر منڈی والوں کے تقادے آئیں گے اور منڈی والوں کے فون آئیں گے سبزی والوں پر سبزی والوں کے تقادے آئیں گے سبزی والوں کے فون آئیں گے تاجیروں پر تجارت کے لائن کے تقادے آئیں گے وہ تجارت کے لائن کے فون آئیں گے ہم تو دعوت والے ہیں تو دعوت والوں کے لئے کیا ہوگا کہ دعوت والوں کے لئے دعوت کے لنگ کے تقادے آئیں گے تو ہم دعوت کے تقادوں کا حیث استقبال کرے جیسے پیاسہ پانی کا استقبال کرتا ہے کہ پیاسہ کا کرتا ہے کہ پیاسہ پانی کا استقبال کرتا ہے آپ نے افتاری کے وقت دیکھا کہ افتار رمضان کے روزے رکھنے والے کو دو وقت بہت خوشی ہوتی ہے ایک تو افتاری کے وقت کہ افتاری کے وقت تک کیوں خوشی ہوتی ہے کہ آدمی بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے اور بھوکا پیاسا رنے کے بعد اللہ کی نعمت کو کھاتا بھی اللہ کی نعمت کو پیتا بھی ہے تو پانے کی قدر کرتا ہے پانے کی قدر تو آنے والے تقادوں کا ایسا استقبال کرو جیسے پیاسا پانے کا استقبال کرتا ہے اور دھوپ میں عرب کے ریگستان میں چلنے والا سائے کا استقبال کرتا ہے تو تقادوں کو پورا کرنے کا ارام ذمہ داری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے میں اتقادہ ڈالا کہ بھئے تقادے کو کم پورا کرے گا سارے صحابہ اکرام تقادہ پورا کرنے تیار چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بیعصت تقادہ پورا کرنے کے لئے بنائی ہے کہ ہم آنے والی ذمہ داری کو پورا کرنے والے بنے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے محمد بن مسلمہ آپ نے کہا یہ تقادہ تم کو پورا کرنا ہے ذمہ داری گھر پر آئے گھر پر آنے کے بعد سوچائے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے میں ذمہ داری کو کیسے پورا کر سکوں گا ذمہ داری کا احساس اس احساس میں ان صحابی نے کھانا پینا چھوڑ دیا کھانا بھی چھوڑا پینا بھی چھوڑا سونا بھی چھوڑا یاد ہے کہ مزی میں نماز پڑھنا بھی چھوڑا گھر پر نماز پڑھتے تھے روتے تھے اتنی کیفیت من گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ محلے کے ساتھیوں کا تفقد کرتے تھے مسجد کے اندر بھی مسجد کے باہر بھی بات برابر سنیو بھائے اب مسجد کے اندر بھی تفقد کرتے تھے یَتَفَقَّدُوا أَصْحَابَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام کی زندگی کیسی گزر رہی ہے کیا کسی صحابی میں دنیا کی وقت تو نہیں آگئی اب راتوں کو آپ محلے کا گشت کرتے تھے اور وہ نے خطام نے گشتہ تو بعد میں کیا ہے سب سے پہلے میرے نبی نے مدینہ کا گشت کیا اور راتوں کے اندیروں میں گھروں کے آگے سے گزرتے تھے کہ کس کے گھر میں رونے کی آواز ہے کس کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی آواز ہیں اور کس کے گھر میں لوگ سو رہے ہیں ایمان کی کیفیت کے بارے میرے نبی بڑے فکر بن تھے کون ہے بار تو آدمی اس کے بارے میں فکر کرے ذمہ داری کا احساس بھائیو بہت بڑی بات ہے ذمہ داری کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری کے بارے میں آپ صحابہ کرام کا تفقد کرتے تھے تو آپ کو پتا چلا کہ محمد مسلمہ مسجد میں رہی تو آپ گئے ان کے گھر پر اگر جانے کے بعد کہا محمد مسلمہ کیوں تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو کہ یا رسول اللہ میں نے اس لئے کھانا پینا چھوڑا ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہے ذمہ داری یا دیکھو نو بھئی یا تو کوئی دیکھتا ہے نہیں کہ ذمہ داری کا احساس مجھے تھا اس لئے میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو آپ نے ان کو ایک درمیانی بات بتائی کہ محمد مسلمہ تمہارا کامیں کوشش کر رہا باقی ذمہ داری کے باقی ذمہ داری اللہ تعالی پوری کرے گا ہمارا کام میرے بھائی محنت کرنا محنت کرنا جیسے اللہ کے نبی نے اللہ نے ہمیں محنت کا مقلب بنایا ہے اتنی مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے اور جتنی میں اور آپ اللہ کی دین کی بھائی محنت کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی کی مددے بندے کی محنت کے بقد رہے اور اللہ تبارک و تعالی ہدایتوں کو اتارتا ہے جب جسی بندے کی محنتیں ہوتی ہے بندہ محنت کرے گا اللہ تعالی ہدایتوں کو اتارے گا اللہ تعالی بندوں کی محنت کو دیکھتے ہیں یہ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے اندروں سے نکلی ہے ہمارا ایک کام کرنے والا جو مجمع ہے جو کام کرنے والا جو عملہ ہے جتنا اپنے آپ کو قربانی پر ڈالے گا نہ قربانی پر ذمہ داری پر ڈالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایتوں کا فیضان بستی کے اندر تو ہوگا اللہ پورے معاشرے کو بدل دے گا جہزادی میرے بھائی جب دین کی چھوڑتا ہے دین کی محنت چھوڑتا ہے دین کی محنت سب سے بلے کیا نقصان ہوتا ہے جب دین کی محنت جب انسان چھوڑ دیتا ہے تو اللہ ہوتا ہے اس کی فکر مرتد ہو جاتی ہے اس کا ذہن مرتد مرتد سمجھتے ہیں آدمی کو اسلام اچھا نہیں لگتا سب سے بلے یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسلام پر و عمال اسلام پر کامیابی کا یقین نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آدمی کو کامیابی کا یقین نہیں ہوتا جب آدمی دین کی محنت کو چھوڑتا ہے سب سے پہلے ذہن مرتد ہوتا ہے ذہن مرتد ہوتا ہے آدمی کی فکر مرتد ہوتی ہے فکر اور انسان مزید نماز بھی پڑھتا ہے رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے خج بھی کرتا ہے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے لیکن ذہن مرتد ہو گیا اور اگر اس کی طرف بھائے اگر فکر لیکن فکر تو یہ ہوتا آہستہ آہستہ کہ اس کا معاشرہ مرتد ہوتا ہے کہ معاشرے میں شادی ہو معاشرے کے اندر کوئی بھی دینی محنت ہو یا دنیا بھی کوئی کام ہو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کو اچھی نہیں لگتی بلکہ اللہ کے نبی کی زندگی کو شادی میں لانے میں اور اللہ کے نبی کی زندگی کو بچے کی تریوت کے لانے میں آدمی کو بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ معاشرہ مرتد ہوا اگرچہ معاشرہ مسلمان ہے کہ وہ معاشرہ مسلمان ہے لیکن معاشرہ مرتد ہو گیا اس سے ہمارے بڑے فرماتے مغرب کے تخزیب پر مت چلو یورپ کے کلچر پر مت چلو اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرق وسطہ میں پیدا ہوئے اور ہمارا نبی مشرق وسطہ میں پیدا ہوا مکہ مشرق وسطہ میں ہیں مدینہ مشرق وسطہ میں ہیں اگر تم مغرب کی تخزیب کا اگر تمہیں اختیار کیا تمہارا ڈوبنا مقدر ہے اگر اس پر بھی عمل نہ کیا اور آدمی کی زندگی نہ لوٹی تو آدمی عمل سے مرتد ہو جاتا ہے آدمی کلمہ چھوڑ دیتا ہے اور دنداروں کے گھروں سے ناستیک پیدا ہوتے ہیں ناستیک ایک نوجوان ملا عمدعوات کے استعمال میں اس نے کہا مونا میرا دوست رہتا ہے ہمارے ساتھ لیکن وہ عجیب قسم کی باتیں خدا کے خلاف کرتا ہے کہ دنیا کو پیدا کرنے والا اس کے ابا تبلیغ میں ہے لیکن باتیں خدا کے انکار کرتا ہے پوچھا اب اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے کہ اس کی دوستی تو ہمارے ساتھ ہے میں نے کہا جیسا دوست ہوتا ہے ویسا انسان ہوتا ہے کہنا مولا موبائل کے اندر کے اسی بات دیکھتا ہے وہ ویب سائٹ کے اندر جو ویب سائٹ ناستیکوں کی ہے جو خدا کے منکر کہ دنیا میں پیدا زمین کو پیدا کرنے والا آسمان کو پیدا کرنے والا کوئی رگی گئے یہ تو ایسے کی دنیا بن گئی گئے اس کی ایک ویب سائٹ کو روزہ نہ دیکھتا رہتا ہے دیکھتے دیکھتے دنداروں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ناستیک بن گیا کہ اسلام کو کہ وہ کیا عمل سے ہی مرتد ہو گیا یہ ہوتا ہے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے ذمہ داری اور آپ نے ذمہ داری امت کو بتائی جب آپ نے دیکھا جبریل کو اس لی حالت میں دیکھا تو آپ گھر پر آئے تھے ڈرتے ڈرتے اور خدیجہ نے آپ کو چادر اڑائی تھی اور یوں کہا تھا کہ اللہ کے قسم اللہ کبھی آپ کو رسوہ نہیں کرے گا اور آپ کے اخلاق کینا ہے آپ کے اخلاق آپ تو گریبوں کو جڑنے والے ہیں گریبوں پر رحم کرنے والے ہیں بیواؤ کے کام کرنے والے ہیں آپ تو مخلوق میں محبت کرنے والے ہیں آپ چادر اڑ کے سو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کا سونا پسند نہیں آیا کہ یا ایوہ المدسر اے چادر کو اڑنے والے نبی کھڑے ہو جاؤ کم فاندر وربک فکبر کم کم حبیبی کم تنام الشمس والقمر لا ینام نبی سورج سوتا نہیں چاند سوتا نہیں اور آپ سو گئے آپ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہوتے گی تمہاری ذمہ داری ہے میرے بندوں کو ڈراؤ جہنم کی عجاف سے اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرو وربک فکبر اللہ کی طاقت کو بیان کرو اللہ کی بڑائی کو بیان کرو جب یہ آیت اللہ نے آسمان سے بن نبی پر اتارینا آپ صلی اللہ علیہ و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں چادر کو یوں پھیکا اور ایک جملہ پوری امت کو سمجھایا ہے یوں کا یا خدیجہ الفراس لا راحت بعد اليوم ایک خدیجہ میرے بستر کو لپیڑ کے رکھ لے آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے آج سے میرے سونے کے دن بھی چلے گئے اور آج سے میرے آرام کے دن بھی چلے گئے پھر اللہ کے نبی رو پڑے میرے نبی کے آنکھوں میں آسو آئے آسو کس بنیاد پر نہ اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بیجا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعہ میں محنت کس طریقے پر کرو چاروں طرف باطل ہے کوئی اللہ کو پجا کرنے والا نہیں اللہ کو ماننے والا نہیں جگہ جگہ پر سنم سنم کی صدائے ہیں عبادت کا مرکز بیت اللہ ہے بیت اللہ میں تین سو ساٹھ سنم ہیں سمندروں میں سنم کی صدائے ہیں پہاڑوں میں سنم کی صدائے ہیں یہ خدیجہ اس سنم کے ماحول میں سمد کی بات کو کون سنے گا یہ ذمہ داری کا احساس لیکن گھر والی دندار تھی نا نبی کی بیوی تھی نا کہا یا رسول اللہ اب دعوت دینے میں پخل کریں میں لبے کہنے میں پخل کروں گی اور سب سے پہلے گرمے دعوت قبول کے جگہ خدیجہ نے اور میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی اور اپنا سارا مان نبی کے دین پر لٹا دیا یا تکے چسم فلک نہ دیکھا کہ نبی کے گرمے کھانے کے فاقے آگئے تو دین کی محنت کی ذمہ داری پورا کرنے پر گرمے کھانا فاقہ آوے گرمے یہ سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ کی وہ سن کا فقر اختیاری تھا آپ کا فقر استرانی تھا آپ پر آئے دسترخان آپ کے بھرے آپ نے کبھی دسترخان پر کھانا نہیں کھایا دے دیا عمر کے گر بیجوایا صدیق اکبر کے گر بیجوایا آپ نے نہیں کھایا اور آپ نے کھایا تو معمولی کھانا کا ہے معمولی زندگی بنائی سادہ زندگی بنائی امت میں نمونہ بننے کے لئے کہ نمونہ کیسے تیار ہوتا ہے گاؤ کے چھوٹے گاؤ کے بڑوں کو دیکھ کر چلتے ہیں یہ ہمارا کام کرنے والا عملہ دعوت کا ہو یا اہل علم کا ہو یا گاؤ کے چودری قسم کی لوگوں جب تک ہماری زندگی میں تبلیغ کی برکت تبدیل نہیں آئے گی ہماری باتوں کا اثر لوگوں پر نہیں پڑے گا حضر مولیٰ سے فرما کرتے تھے لوگ قرآن و حضی سے تبلیغ بعد میں سمجھیں گے لوگ پہلے تبلیغ ہماری زندگی سے سمجھیں گے میرے اور آپ کے عمل سے لوگ تبلیغ سمجھیں گے کہ میری صفیع اولہ کیسی ہے میری زبان کے بات کرنے کی سٹائل کیسی ہے میری آنکھوں کی حیاء کیسی ہے میرا گھر کا برتاؤ کیسا ہے میرے بالبچوں کی زندگی کیسی ہے کہ لوگ میرے گھر کو میری زندگی کو نمورہ بنائیں گے آپ نے اپنے گھر کو نمورہ بنایا آپ کی محبوب بیٹی فاطمہ ہے محبوب بیٹی فاطمہ اتنی پیاری بیوی تھی آپ کی اتنی پیاری بیٹی تھی حضر فاطمہ کہ جب حضر فاطمہ میرے نبی کے گھر پر آتی تھی کہا السلام علیکم آپ کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کا بایا ہاتھ پکڑتے اور اپنے بیٹی کے بایا ہاتھ پر یوں کر کے بوسا دیتے تھے پہلے بیٹی کو بٹھا تھے پھر آپ خود بیٹھتے تھے یہ میرے نبی نے بیٹی کا اکرام کیا ہے لیکن شادی کے لئے کس کو چونہ مزدور انسان کو چونہ ہے مزدور صحابی کو حالانکہ مدینہ کے ٹاپ کے بڑے بڑے تاجر صحابہ ہے مکہ کے ٹاپ تاجر لیکن آپ نے ایک مزدور صحابی کو اپنی بیٹی فاطمہ جیسی محبوب بیوی علی کے لئے چونہ کہ علی تو مزدور صحابی ہے یہودی کے گھر پر مزدوری کرتے تھے اور آپ نے ان کی خود تربیت کی ہے یا تکہ جب نکاح ہوا ہے تو مہر کے پیسے بھی نہ تھے اور ولیمے کے پیسے بھی نہ تھے تو آپ نے دنیا کی آپ نے معیار زندگی دنیا کو نہیں بنایا اور محبوب بیٹی معلوم ہے کہ علی کے گھر پر تو کھانے کا کچھ نہیں بیٹی فاطمہ کو وہاں ڈانا آپ نے خود عمل کر کے امت کو بتلایا ہے کہ نبی کی طرح زندگی گزارو کہا نا کہ نکاح ہوتا ہے مال سے بھی جمال سے بھی حسب نصب سے بھی تنکخل منت لی اربع لی مالیغا ولی جمالیغا ولی حسبیغا ولی دینیغا پھر آپ نے اکھر میں کہا دین کو ترجی دو فضفر بی ذاتی دین تیری ناکھا کالو دو آپ نے یہ کر کے عملی زندگی کر کے بتلائی کہ بیٹی فاطمہ کو وہاں ڈالا مشہور روایت ہے نا حجر فاطمہ جب روٹی کرتے کرتے اور پانی لاتے لاتے جب نشانات پڑ گئے تھے تو علی نے فاطمہ کو یوں کہا تمہاری تکلیب مجھے دیکھے نہیں جاتی تمہارے اببہ کے پاس بہت سے خادم آتے ہیں ایک خادم لے کر آو بیٹی فاطمہ گئی علی کے کہنے پر لیکن کہہ نہ سکی تربیت تھی واپس آئی آپ سمجھیں میری بیٹی گھر پر آئیے کچھ کام کے لیے تو جا کر کہا بیٹی فاطمہ تمہارا آنا کوئی کام کی بنیاد پر تھا تب بھی بیٹی فاطمہ نہ بولی کہ میں اپنے اببہ کے سامنے کہو اپنی ضرورت تربیت تھی علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو بیجا تھا تھوڑی ان کے کام کی نصرت ہو جاوے آپ کے پاس خادم بہت ہے تو ایک خادم کیا میرے نبی اپنی بیٹی کو خادم دیا نہیں سکتے تھے کہا بیٹی فاطمہ میں تو سے اس سے بھی بڑا عمل بتلاو فوراں درخ آخرت کی طرف موڑ دیا یہ میرے نبی کی تربیت تھی بیٹی بدن پر نشارہ تو پڑھیں گے زندگی گزر جائے گی اس سے بڑا کہ تو تیتیس ماں سبحان اللہ پڑھ تیتیس ماں الحمدللہ پڑھ چوتیس ماں اللہ اکبر پڑھ یہ ہزار و خادموں سے بڑھ کر ہے بیٹی فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا خوش ہو گئی کہ نمونہ کیسا ہونا چاہیے آج میرے بھائیو ہمارا جو پورانا مال وہ کمزور ہو رہا ہے کچھا مال نے ہاتھ میں آ رہا ہمارے پورانے بجروں کمزور ہو رہے اور نیا مال کے نیا مال اوروں کے کمزور میں چلا گیا حضر مولی اللہ صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ حضر مولی علیہ میں ندیف فرماتے تھے کہ آج ہمارے مانگرول میں اور ہمارے گھر پر کسی کے بچے کوئی اغوا کر لے اغوا اپھرن کر لے پورے محلے میں شور مجھ جاتا ہے پورے مانگرول میں فلا کے بچے کو اپھرن ہو گیا اور فلا کے بچے کو گودھ سے اٹھا دیا آج باطلوں نے ہماری ماہوں کے گودھوں سے بچوں کو چھل لیا ہے مجھے اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہم کہتے ہیں بچے گھر پر کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں سر پر ٹوپی پہنتے ہیں کبھی کبھی عشاء فجر پڑھ لیتے ہیں ہم مطمئن ہیں کہ نمونہ والے ساتھی اپنے گھروں کی زندگی کو نیک بناوے اس لئے جب بیویوں نے میرے نبی کو یوں کہا نا یا رسول اللہ اب تو آپ کے پاس مالِ غریمت آتا ہے نا تو ہمارے تھوڑا کھرچہ بڑھا ہو گیارہ بیویاں یہ کب کہا ہے جب چب دو دو میں نے گھر میں چولا نہیں جلا تھا میرے بائیو ہم کام کرنے والے احباب کی بات کرتا ہو ہماری بیوی کبھی کھانا آگے پیچھے کر دے اتنا وقت لگانے کے باوجود ہماری پیشانی پر بل آ جاتے ہیں اور ہماری زبانیں کڑوی ہو جاتی ہیں اور ہمارے زبان کے مل سخت ہو جاتے ہیں یہ زبان بائیو فول بھی ہیں اور یہ زبان زہر بھی ہیں اور یہ زبان شہد بھی ہیں اور یہ زبان محبت بھی ہیں اور یہ زبان نفرت بھی ہیں جب محبت کے ساتھ چلتی ہے تو خاندان آباد ہو جاتا ہے معاشرہ آباد ہو جاتا ہے یہی زبان کڑوی بن جاتی ہے تو مالداروں کے گھروں سے بھی چکھوں کے آوازیں آتی ہیں بچیوں کے عزت نلام ہو جاتی ہیں اور گھروں کے عورتیں روتے روتے زندگی کا یام کٹنا شروع کر لیتی ہے کہ زبان کا بول بگڑ گیا کیا ہوا کہ زبان کا بول بگڑ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیویوں نے دو مہینے کے بعد کا جب چولا نہیں جلا یا رسول اللہ آپ کے پاس مارے غریمت آتا ہے کچھ ہماری روزی کو کچھ ہمارے کھرچے کو بڑھا دیجئے حالانکہ بیوی کہہ سکتی ہے غریمت امت میں نمونہ تھے تو کہا اچھا تم کھرچے کی بڑھانے کی بات کا تمہیں قسم کھاتا ہو میں تم سے ایک مہینہ بات نہیں کروں گا ایک مہینہ تک کسی بیوی کے پاس میں نہیں جاؤں گا اور آپ مزید میں رہے بیویاں ہے لیکن بیٹی کس کے ابو بکر کی ہے عائشہ بیٹی کس کی حفظہ عمر کی بیٹی ہے کہ عمر ان کو اچھاں سے رہنے دیکھیں حفظہ کو حضرت عمر نے تمہ چھ مارے ہیں تو نے میرے نبی کو ناراض کر دیا کون باپ اپنی بیٹی کو داماد کے خلاف نہیں کہ تو نے میرے داماد کو ناراض کیا ہے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گی کہ تو نے خرچہ مگا حاجہ یا عمر بولے یا حبو کے صدیق بول رہے جب ایک مہینہ پورا ہوا اور اللہ کے نبی کے پاس اگر معافیہ مگ رہے ہیں اللہ نے کہا قرآن میں نبی جی اپنی بیویوں کو کہہ دو اگر تم بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیاوی زندگی چاہیے تمہیں روزانہ ٹائم سر کھانا چاہیے تو آؤ میں تم کو تھوڑا سا مال دے کر تمہیں تم کو ہمیشہ کے لئے فارق کر دو طلاق دے دو اللہ نے کہا نبی ان کو کہہ دو میں تمہیں خوبصورتی کے ساتھ تم کو میری زندگی سے جودہ کر دو آگے کہا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْآخِرَتَ اور اگر تم آخیرت چاہتی ہو تو میرے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے نبی کے عورتوں کو کہا ہے میرے نبی دنیا میں بھائے نمونہ بنے حضر آپ بات فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو جو کا ایک دیہات یہ آیا اور دیہات نے اللہ کے نبی کی کمر کو کھیچا چادر کو کھیچا جب چادر کو کھیچا ہے نا گوار تھے تو وہ چادر کھیچنے کی بنجا میرے نبی بالکل قریب آگئے اور آپ کی کمر پر نشانات پڑ گئے نشانات عجابباس کے آنکھوں میں پانی یا رسول اللہ یہ دیہاتی لوگوں کو آپ کی تازم کا پتہ نہیں ہوتا اور آگر آپ کی چادر کو کھیچتے ہیں ہم آپ کے لئے تھوٹی سے انچی جگہ بنا دے ہوئے انچی جگہ تاکہ لوگ آپ سے جو باتیں پوچھنے ہو پوچھے آپ نے کہا نینے مجھے تو گریبوں میں رہنے دو میری زندگی گریبوں میں گزر جائے گی نبونا بننا چاہتے تھے اور اللہ کے نبی کی زندگی کے طور پر عامال دعوت اے عامال نبوت ہیں اور کار نبوت کے لئے چاہیے صفات نبوت نبوت والے کام کے لئے صفات نبوت چاہیے لیمانی صلی اللہ علیہ وسلم خان صلی اللہ علیہ وسلم مکی فرما کرتے تھے نخن القدما بیعتبار الاؤقات و نحن جدت بیعتبار السفات عربوں میں کہتے تھے ہم تو پرانے ہیں پرانے بیعتبار ٹائم کے ہیں چالیس سال سے پچاس سال تبلیغ میں لگے ہیں لیکن میرے غراب نئے ہیں بیعتبار سفات کے میرے غراب کی زندگی سفات پر پڑے جو سفات میرے نبی کے زندگی میں تھے صدیق اکبر کا دور آیا اور اللہ کے نبی کے زمانے میں صدیق اکبر ایک بڑیہ کا پاخانہ ساپ کرتے تھے اور ایک بڑیہ کے گرف پر روزانہ جارو دیتے تھے تو جب خلافت پر آئے گئے تو بڑیہ نے کہا میرے مومنین اب کیا تم اب میرے گھر پر جارو دوں گے کہ میرا پاخانہ ساپ کروں گے کہ ہاں میں تیرے گھر پر روزانہ تیرا پاخانہ ساپ کروں گا اب میرے مومنین بنے ہیں لیکن زندگی میں وہ تقوی زندگی میں وہ صفات حالانکہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان زمین پر زندہ چلتی ہوئی لاز کو دیکھنا چاہے اب وہ کحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے اتنا زندگی میں تواز اور عاجیزی تھی جب خلافت میں نکلیں خلافت کے نکلے ہیں تو کیا ہوا بچے ان کے کندوں پر بیٹھ جاتے تھے اسے میرے نبی نے کہا جمعہ کی خطبہ میں ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر میری امت سے سب سے زیادہ قابل رحم اور نرم ہے ابو بکر ہے بی بی نے کہا مالِ غریمت میں سے تھوڑا پیسہ لیتے تھے بی بی نے تھوڑے تھوڑے پیسے بجائے کہ آج تو تھوڑا میٹھا بناو کہ پیسے کہاں سے لاؤں میں کہ میں جو تم مجھے دیں خرچہ تو میں نے تھوڑا تھوڑا بچایا ہے تھوڑا تھوڑا کہ اچھا تھوڑا تھوڑا بچایا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اتنا خرچہ میرے گر میں پورا ہوتا ہے تھوڑا زیادہ میرے گر میں خرچہ آتا ہے آئندہ مینے میں وہ خرچہ بن کرا دیا یہ ہے معیار زندگی صحابہ کی اللہ کے نبی کے ساتھ حضر عمر کا دور آیا ہے اور زندگی کیسے گزاری حضر عمر کے زمانے فتوحات کا زمانہ تھا فتوحات کیسا کلچر ایڈ پر سو جاتے تھے اب المومنین ہیں بائیس مربع لاکھ زمین کے فاتح ہیں گورنر ہیں لیکن زندگی زندگی گزاری سادگی کے ساتھ زندگی گزاری سادگی کے ساتھ کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے جب مجیرہ منورہ میں مال آیا کیسر و کسرہ کا مال غریمت کا صحابہ اکرام نے مشورہ کیا بڑے بڑے کبار صحابہ نے مشورہ کیا اب المومنین کپڑے پورانے پہنتے ہیں چمرے کے پیون لگاتے ہیں جمعہ خطبہ دیتے ہیں ان کے سامنے ہم بات کرے موٹا موٹا کھانا کھاتے ہیں وہ اچھانا ہوا آٹا کھاتے ہیں ہم لوگ تو اچھانا ہوا آٹا کھاتے ہیں بغیر اچھانا ہوا آٹا کھاتے ہیں موٹی موٹی پت روٹی کھاتے ہیں ہم جا کر ان سے بات کریں مل مومنین اب تو اپنی زندگی کو بدلو اب تو مال غریمت اللہ کے نبی کے زمانے میں فتوحات نہیں تھی اب وہ بکر کے زمانے میں فتوحات نہیں تھی اب تو فتوحات کا دروازہ کھل چکا ہے اور مدینہ منورہ کے صحابہ کے گھر مالِ گریمت سے بھر چکے ہیں آپ اپنے زندگی کو کیوں نہیں بدلتے کہ کہے کون امی المومنین کو جا کر کہے کون تو کہا آج عمر کی بیٹی حفظہ کو بات کرے عائشہ دونوں کو تو دونوں کو بلا کر صحابہ نے بات کی اور کہنا پہلے تم ہمارا نام مت لینا ہمارا نام مت لینا کھلی بات کرنا تو رو گئی منہ نبی کی بیویا امی المومنین تمہارا تھوڑا کم ہے بتاؤ کیا کم ہے کہ تم ہماری بات کو سنوں گے سنوں گا سننے جیسی ہوگی تو امی المومنین مالِ غریمت بہت مدیرہ منورہ میں آ رہا ہے آپ بغیر چھنہ ہوا آٹا آپ کھا رہے ہیں اور آپ موٹی موٹی روٹی کھا رہے ہیں اپنے کپڑے موٹے موٹے پہن رہے ہیں آپ کے کپڑوں پر چمڑے کے پیور حفظ زندگی کو بدلے کہا تم کو کس نے بیجا ہے میرے پاس کہ نہیں ہم کو کس نے نہیں بیجا کہ نہیں بتاؤ تم کو کس نے بیجا ہے یہ بیجنے والا کوئی بڑا ہے جس نے تم کو سمجھایا ہے پھر اہز عائشہ سے بات کرنا بن کر لی کہ حفظہ تو بتا تو میری بیٹی ہے اور گھر کی حالت گھر والا کی جانتا ہے تجھے معلوم ہے جب میرے نبی تیرے گھر پر رہتے تھے میرے نبی کے پاس کبھی دسترخواں پر دو کھانے جمع نہیں ہوتے تھے کہا اللہ اب المومنین اببہ مجھے پتا ہے بیٹی تجھے پتا بھی ہیں ایک مد تیرے اللہ کے نبی کا بستر تیرے چوہرہ کر کے تیرے بچھایا تھا تاکہ میرے نبی کو آرام ملے آپ نے کہا تھا حفظہ چوہرہ کر کے مد بچھاؤ تحجد میں اٹھنے میں مانے بنتا ہے دوہرہ کر کے مد بچھاؤ اس کو چوہرہ کر کے بچھاؤ تاکہ مجھے رات کو اٹھنے میں میری بستر ملے ممانت نہ ہو کا مجھے یاد ہے فرقہ تو یہ بھی پتا ہے میرے نبی کے پاس ایک کپڑا تھا فجر میں بلال آ چکے تھے نماز کا وقت ہو چکا درگی کپڑا سکا ہوا نہیں تھا آپ نے بھگے کپڑے میں نماز پڑھائی یوں کر کے عمر نے میرے نبی کی زندگی کو بتانا شروع کیا بتانا شروع کیا حفظہ روتے روتے رو پڑی حج عمر کی روتے رو چھیک نکل گئی تجھے مجھے مشورہ دیتے ہیں میں زندگی کو بدلو ایک کام کرنے والے ہم ساتھی ہے ہمیں نمونہ بننا پڑے گا امت کو زندگی میں دین کو لانے کے لیے ابو عبدہ بن جررہ کی جماعت بیت المقدس میں کام کر رہی ہے اور فلسطین فتح ہوا ہے کہ چابی بیت المقدس کی کہ تمہارے امیر کو دیں گے ابو عبدہ کی جماعت ہزاروں صحابہ اکرام ملک شاہ میں لڑ رہے ہیں اب المومنی کو خط لے کا آپ کو آنا پڑے گا کہ چونکہ یہاں کا پادری چابی تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے کہ میں آتا ہوں گولام اسلم کو کہا تم دونوں جاتے ہیں ایک انٹنی لی کہ گولام اسلم دیرو تھوڑی روانگی کی بات ہو جائے مذاکرہ کہ کیا کبھی تم سوار ہوں گے کبھی میں سوار ہوں گا عالم عرب کے امیر ہے گولام گولام کی حیثیت تو خادم جیسی بھی نہیں ہوتی کہ گولام تو اپنا نکاح بغیر امیر کے بغیر مالک کے نہیں کر سکتا کہ کبھی تم سوار ہوں گے امی المومنی نکیل پکڑ کے چلے گا ان کی گولام اسلم نے کہا نہیں نہیں ملمومنی نے آپ بیٹھیں گے میں کہا نہیں تجھے بھی تھکن لگتی ہے مجھے بھی تھکن لگتی ہے جب ملک اسام کے دروازے دکھے ہیں باری آئی گولام اسلم کے بیٹھنے کی تو ملمومنی کو کہا ملمومنی اب تو آپ بیٹھ جائے ملک اسام کی کھڑکیاں دکھ رہی ہے دروازے دکھ رہی ہے نہیں اب تو تیرے بیٹھنے کی باری ہے گولام اسلم بیٹھے ہوئے ہیں ابن المومنین نکیل پکڑ کے چل لگے ہیں اور کپڑے پیون مالے ابود بن جررہ کچھ صحابہ اکرام کو لے گئے استقبال ہیں پہت گئے ابو عبیدہ نے کہا ابن المومنین آپ کے کپڑے بہت پرانے ہیں اور آپ کے کپڑوں پر پیون ہیں یہ کیسر والے اور یہ ملک شام والے بڑے تخذیب اور تودن والے لوگ ہیں آپ اپنے کپڑے کو بدل دیجئے اچھا کپڑا ایک جوڑا پہن لیجئے ابو عبیدہ اس صحابہ اکرام میں بہت بڑے صحابی ہیں میرے نبی نے ایک مطبع فرمایا تھا ہر امت کا کوئنے کوئی امین ہوتا ہے میرے امت کا امانتدار ابو عبیدہ بن جرہ ہے اور یہ فرمایا میرے نبی نے میں تمام صحابہ اکرام کی زندگی پر میں نظر ڈالوں میں کسی کے اخلاق میں تھوڑی سے انگلی ڈال سکتا ہوں ابو عبیدہ کے اخلاق میں انگلی نہیں کر سکتا حج عمر نے ابو عبیدہ کی بات مالے اور اپنا جوڑا بدل دیا نیا کپڑا پہنا تھوڑے آگے چلے تو کہا اسلام میرا پورانا کپڑا واپس لاؤ مجھے تو اپنے دل میں کچھ اندر بدلتا ہوا دکھائے دے رہا ہے اندر بدلتا ہوا دکھائے دے رہا ہے کہ میرے دل میں کچھ آتا ہے کہ تم مل مومنین ہیں نیا کپڑا پہن کے جا رہا ہے میرا پورانا کپڑا واپس لاؤ پھر کہا ابو عبیدہ اگر تجھے اللہ کے ریبین سمت کے امین ہونے کا لقب نہ دیا ہوتا میں تجھے کوڑے مار مگ تیری چمڑی کو ادھیر دیتا تو انہیں مجھے دنیا کی طرف کیوں لالس دی وہ زندگی گزاری ہے اور جب ملک شام آیا بیت المقدس کے سامنے آئے تو پادری نے کہا یہ بیٹنے والے کا چہرہ برابر نہیں ہے ہم چاوی دے نہیں سکتے کہ بیٹنے والا یہ ہمارا مومنین نہیں ہے اونٹنے کی نکل پکر کے چلنے والا ہمارا امیر ہے پھر یوں کر کے چاب یہ ہاتھ میں دی ہے حاج عمر فرمایا کرتی ہے لوگو عزت مال اور دولت سے نہیں ملا کرتی اور عزت عہدوں سے نہیں ملا کرتی عمر تجھے پتہ ہے تو بکریوں کو چرائے کرتا تھا تو انٹوں کو چرائے کرتا تھا تیری خالہ یا تیری فوپی تجھے ٹوکتی تھی اے عمر تو آج جو کچھ بھی ہے اسلام کی بنیاد پر ہے بھائے میرا اور آپ کا مقام بستیم معاشرے میں یہ دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر ہے علم کی بنیاد پر ہے موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہے اگر موجہ نہ ہو تو سمندر کچھڑ بن جائے گا لیکن تمہارے مانگرول کا دریہ موجے اڑتی ہے موجے تو موجوں کی قدر کیوں ہے سمندر کی بنیاد پر ہے اگر سمندر نہ ہو تو موجے کیا بنے گی کچھڑ بنے گی میرے اور آپ کی جو عزت معاشرے میں اس عمل کی بنیاد پر ہے علم کی بنیاد پر ہے عمل کی بنیاد پر ہے دعوت کی بنیاد پر ہے جب تک میو اور آپ اس کے ساتھ ہیں اللہ مخلوق کے دل میں ہماری محبتوں کو ڈالتا رہے گا لوگ ہمیں سلام کریں گے جس میں نے اور آپ اس محنت کو چھوڑ دیا عزت دینے والا بھی اللہ ہیں ظلیل کرنے والا بھی اللہ ہیں اور جس کو اللہ ظلیل کر اس کو کوئی عزت دینے سکتا وَمَيُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُقْرِيمُ جس کو اللہ ظلیل کرے دنیا کی کوئی طاقت عزت دینے نہیں سکتی عزت نیلام ہو جاتی میرے بھائیوں دنیا میں اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر زندگی گزارو اور اپنی قربانیوں کو بڑھاؤ حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے مسجد میں اور کھنجر مارا ابو اللہ علوہ نے کھنجر مارا فجر کی نماز میں عمر عمل ممنگ گر پڑے عبدالعامر عوف نے فجر کی نماز پڑھائی پیچھے والوں کو تو پتا نہیں اندھیرہ تھا مدینہ منورہ میں مدینہ بوی میں آگے والے سب کو پتا چلا فورم کچھ صحابہ اکرام اس کو پکڑنے کے لئے بھاگے ابو اللہ علوہ کو اس نے خود کھنجر ما کر اپنے آپ کی خود کسی کر لی عمل ممنگ کو گھر پر لائے گیا وہ لانے کے بعد دودھ پیس کیا جب دودھ پیا ہے دودھ تو آتوں سے دودھ باہر نکل آیا آتوں سے حضر عمر نے فرمایا موت کا پیغام آ چکا ہے اور موت موت کی دستک میری ذات پر آ چکی ہے میرے بیٹے عبداللہ کو بلاؤ عبداللہ کہا ہے کہ عبداللہ عزیزہ کو جا کر کہو کہ میرا اببہ عمر پر موت کا پیغام آنے والا ہے اور میرا اببہ عمر اللہ کے نبی کے قدموں میں اور ابو صدی کے قدموں میں سونا چاہتا ہے اگر تیری ایجاد ہو تو عبداللہ عمر گزہ عائشہ کے پاس حضر عائشہ چہرے پر پردہ ڈال کر دو پٹا رکھ کر آنکھوں میں آسو بہا کر رو رہی تھی پچھا مل ممرین آپ پر اللہ کا سلام ہو آپ کیوں روتی ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد آنس تک زندگی نہیں بھولی ہو کہ میرے اببہ عمر دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے اور میرے اببہ نے آپ کو ریکویشت کے درخواست کی ہے کہ میرے اببہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور وہ سدی کے قدموں میں سونا چاہتے انتقال کے بعد حضر عائشہ نے کہا میرے دل میں تمنا تھی میں اپنے اببہ کے قدموں میں سو جاؤں گی اگر عمر کی تمنا ہے تو مجھ سے جدا حق دار ہے ان کو خوش قبری سنا دو گھر پر آئے کہ اببہ خوش ہو جاؤ آپ کو ایجاد مل چکی ہے کہ بیٹا ہو سکتا دنیا میں مارے شرم کی ایجاد ملی ہو انتقال کے بعد پھر جنازہ دوبارہ لے جانا پھر حضر عائشہ ایجاد مانگنا اگر وہ کہے تو مجھے وہاں دفن کرنا وَنَا مُجھے عام قبرستان جنت البقی میں دفن کر دینا حضر علی مرتضی آواز سامنے کھڑے ہیں حضر حسن سامنے کھڑے ہیں حضر علی نے پوچھا ممونین چہرہ بہت گمگین ہے کیا بجا ہے چہرہ بہت گمگین ہے کیا موت سے ڈرتے ہو اتخاف من الموت کہ لا میں موت سے نہیں ڈرتا میں موت کے بعد کی زندگی سے ڈرتا ہوں کہ موت کے بعد میرا کیا ہوگا ساری زندگی تقویے کے ساتھ گزاری ہے اور یہ فرمایا تھا دریے فرات پر ایک کتہ بھی اگر پیاسہ مرے گا عمر کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا اور اپنے بیٹے نے کوئی گلتی کی تھی گلتی کوئی فہش گلتی کی تھی بیٹے نے اور ان کا بیٹا ان کی ماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور ایک ساتھینے قبل مومنین تمہارے بیٹے نے جرم کیا ہے گر پر پہنچے ہیں اور اپنے بیٹے کو وہاں سے پکڑ کے اٹھایا اور مدینہ کی مارکٹ میں لے گئے اور اقرار کروا تو نے جرم کیا ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے اتنا مارا اتنا مارا بیٹے کو اسی کوڑے مارتے مارتے بیٹا اللہ کے اللہ کیا پیارا ہو گیا دفن کیا ہے اور دفن کے کرنے کے بعد قبر پر بیس کوڑے مار کے سو کوڑے پورے کیے پھر کہے اللہ میں نے شریعت کی حدود کو نہیں توڑا بیٹے کی محبت میں آدھے میرا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے لیکن میں نے تنی نبی کی شریعت کو میں نے خلاف انصاف نہیں کیا کہ موت کے بعد کی زندگی سے رو رہا ہو کہ موت کے بعد میرا کیا ہوگا جن کے زمانے خلافت میں بائیس مرب اللہ کے اسلام فیلہ ہو ایک سیکنڈ میں دس کلومیٹر کی رفتہ پر اسلام فیلتا تھا اور یہ تو مراد مراد تمام کے تمام صحابہ کرام تو مرید ہے عمر تو مراد ہے عمر کو تو مانگا گیا ہے اور میرے نبی نے فرمایا حجت الویدہ کے موقع پر عرفات کے میدان میں آج اللہ تبارک وطلہ میرے تمام صحابہ کرام پر فخر فرماتے ہیں عمر پر خاص فخر فرماتے ہیں اور یوں فرمایا عمر میں وہ صفات ہے اگر نبوہ کا دروازہ بن نہ ہوا ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتے لو کانا بعد نبی لکانا عمر کہ موت کے بعد کی زندگی سے ڈرتا ہو کہ میرے عمری مت گبرا ہو میں نے ہزاروں باری اللہ کے نبی کی زبان پر سونا ہے جس طرح جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہوں گے حسن حسین اس طرح امت کے بڑھوں کی سردار ابو بکر عمر ہوں گے میں نے ہزاروں بار حضور کی زبان پر سونا ہے اب جنتی ہے تو کہا علی کہ اللہ کے سامنے گواہی دوں گے کہ میں بھی گواہی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا پھر تھوڑی در کے بعد ان کو درد ہوا درد لگا کہ پھر موت سامنے آ چکی ہے کہ بیٹا عبداللہ ادھر آو اور عبداللہ کے گدمے ان کا سور تھا عبداللہ کے گودے بیٹے کے گودے کہ میرے بیٹے میرے سر کو زمین پر رکھ لو تو عبداللہ نے تھوڑا سر یوں کر کے اس پیر سے اس پیر پر رکھا کہا وائی حق یا عبداللہ عبداللہ تیرا برا ہو میں تجھے کہا میرے سر کو زمین پر رکھ لے اور سر کو جب زمین پر رکھا ہے اور اپنا چہرے کو مٹی میں یوں کر کے گسایا اور اللہ سے یوں فریاد کی وَيْلُ لَكَ يَا عُمَر إِلَّمْ يَغْفِلْ لَكَ رَبُّك اے عمر تو برباد ہو گیا اگر رب العالمین تجھے معاف نہ کیا یوں کر کے رو رہے ہیں وَيْلُ لَكَ يَا عُمَر إِلَّمْ يَغْفِلْ لَكَ رَبُّك وَيْلُ لَكَ يَا عُمَر إِلَّمْ يَغْفِلْ لَكَ رَبُّك یہ عمر تو برباد ہو اگر ترے اللہ تجھے معاف نہ کیا کون عمر ہے حضرت عثمان بن زنرین فرماتے ہیں میں نے عظیر عمر کو دیکھا کہ دو پہر کے وقت تک گرمی میں عرب کے ریگستان میں جھا رہے ہیں اب مومنین آپ کہاں جاروئی اتنی سکتا گرمی پڑتی ہے کہ بیت المال کا اونڈ گم ہو چکا ہے ارے اپنے گلام اسلم کو کہتے فرمایا آخرت میں اس کے بارے میں گلام اسلم سے نہیں پوچھا جائے گا عمر کو پوچھا جائے گا یہ ذمہ داری کا احساس تھا کہ عمر کو پوچھا جائے گا غزو موتا کے موقع پر کھارے کی دعوت فرمائی کچھ لوگ کھانا کھارے ایک انسان کو دیکھا بائے خاص سے کھانا کھارا ہے پوچھا بھی بائے خاص سے کھانا کھاتے ہو کھانا تو دہنے ہاں سے کھایا جاتا ہے کم المومنین غزو موتا میں میرا دہنہ ہاتھ لڑتے لڑتے میرا دہنہ ہاتھ کٹ چکا ہے حج عمر رو پڑے اور فرمایا بھائی میں تیرا نوکر ہو کھانا بھی میں تجھے کھلا ہوں گا اور پانی بھی میں تجھے پلا ہوں گا اتنی زندگی میں تقوی اتنی زندگی میں سادگی اور تقوی کا تو یہ عالم تھا ایک صحابی فرماتے ہیں میرا ملمومنین کو دیکھا زہر کی نماز کے بعد کہ وہ گھر کے آگے بیٹھے ہیں دہلیس کے آگے آگن میں بیٹھے ہیں میں تھوڑی در کے بعد واپس آیا ایک دو گھنٹے کے بعد وہی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا ملمومنین کوئی مسئلہ گھر میں ہے کہ آپ کب سے باہر بیٹھے ہوئے گئے کہ اصل بات ہے کہ آج میری بیٹی حفظہ اللہ کے نبی کی بیوی گھر میں آئی ہوئی ہے اور اس کی ماں گھر پر موجود نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میو اور میری اکیلی بیٹی دونوں گھر میں ایک ساتھ زندگی گزارے بیٹی ہے زندگی میں تقویٰ دیکھو احتیاط دیکھو کہا اے اللہ اگر تُو نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا کیا آخرت میں ہوگا یوں کر کہ اللہ کے پیارے ہو گئے اللہ کے پیارے ہو گئے جب ان کے جنازے کو اٹھایا گیا حضرت عائشہ کے کمرے کے پاس جنازے کو لایا گیا کہا یا عائشہ السلام علیکہ یا عائشہ عائشہ تم پر اللہ کا سلام ہو میرے اببہ کا جنازہ آ چکا ہے آپ کی کیا رائے ہے پردے میں چلی گئے کہاں اپنے اببہ کو دفن کر دو حضرت عمر کو دفنہ جا رہا تھا میرے بائیوں مولی اببہ رحم سے فرماتے ہیں کھلی صحابہ نہیں روئے تھے عرب میں رہنے والے جنات بھی روئے تھے جنگلوں میں رہنے والے جنگلوں میں رہنے والے جنات ان کی موت پر روئے تھے آسمان پر پھرستے روئے تھے اس لئے کہ انہوں نے راحتوں کے بھی دروازے کھولے تھے اور ہدایتوں کے بھی دروازے کھولے تھے جگہ جگہ مکاتب قائم کے جگہ جگہ مدارس قائم کے مساجدیں بنائی مدارس بنائے اور دین کی محنت کو پورے عالم میں برنگ کیا اور ان کے زمانے میں بڑے بڑے ملک فتح ہوئے لیکن کبھی لقمہ نہیں چکھا اتنی ساری فتوحات کے زمانے کے اندر بھی کہت پڑا حضر عمر کے زمانے میں خطرناک کہت پڑا کہت دیہاتوں میں چلا گیا حضر عمر نے قتلی کا میں المومن حضر عمر بن عاشفر عمر مدینہ منورہ میں قحت بڑھتا جا رہا ہے باری سے بن ہو چکی ہے آپ مسلمانوں کی ضرورت ہے آپ گلہ بیجو عمر بن عاشفر مصر کے امیر ہے گورنر ہے کہ میں اتنا سارا بیشتا ہوں نا ہم المومنین کہ پہلا اونٹ مدینہ منورہ کی مارکٹی میں ہوگا اور آخر اونٹ مصر کے بازاروں میں ہوگا اتنا بڑا انتظام حضر عمر بن عاشفر نے کیا جب مدینہ میں مال آیا ہے اونٹ بر بر کے جب مدینہ منورہ میں مال آیا ہے حضر عمر کے دستر خان پر ایک ایک وقت میں پچانس ساٹھ ہزار لوگ کھانا کھاتے تھے بڑا انتظام کیا اتنا بڑا انتظام کیا کہ دیہات میں ایک رہنے والا مسلمان وہاں بھوکا ہوتا وہاں بھی کھانا پہنچایا جاتا تھا لیکن قحت بننے ہوا قحت بڑھتا گیا ایک صحابی جنگل میں تھے خالد بن ولید نے دوسرے خالد دل میں سوچا میں بھی جاؤ دستر خان پر کھانا کھانے بکری کو زبا کیا اللہ کے قسم لکھا ہے کتاب میں خون اور ہڈی کے سوا بکری میں سے کچھ نہ نکلا تو یوں کہا وَا اللَّهُ وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا اے اللہ کے نبی قحت کی انتقا ہو چکی ہے یوں کر کے بے ہوش ہو گئے کہ بکری کو زبا کیا ہے خون کے قطرے کے سوا اور ہڈی کے سوا کچھ نہ دکھا ہوش میں پھر سو گئے تو میرے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی اور خواب بھی میرے نبی نے کہا عمر کو جا کر کہہ دو تو تو بڑا عقل مند تھا تو نے عیسیٰ کام کیوں کیا تو تو بڑا عقل مند تھا وہ صحابی رات و رات گھر سے نکلے حج عمر کا دروازہ کھٹ کھٹایا امی المؤمنین میں اللہ کے نبی کے زمانے کا قاسد ہو عجب رسول اللہ اللہ کے نبی کی بات سن لے حج عمر گھر سے باہر نکل گئے ان کو اللہ کے نبی کا زمانہ یاد آ گیا دوڑے فرقہ نہیں ہے تو عمر کا زمانہ ہے پوچھا کیا ہوا کہ مجھے خواب میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ عمر تو بڑا عقل مند تھا عمر تو بڑا عقل مند تھا عمر کو کیا ہو گیا ہے گلتی میں کہاں بدلا ہو اپنے زندگی میں گلتی پورے مدینہ والوں کو جمع کیا ہے عبد الرمہ بن عوف بھی ہے عثمان زیر نرین بھی ہے علی مرتدا بھی ہے مقداج جحسی بھی ہے اسود بن رفعہ بھی ہیں بڑے بڑے کبار صحابہ بھی ہیں فرمایا میرے نبی نے مجھے خواب میں کہا ہے عمر کو کیا ہو گیا ہے عمر تو بڑا عقل مند تھا بتاؤ میرے زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے ایک صحابی نے کہا میرے نبی یوں شارعہ فرمانا چاہتے عمر تیری تو وہ نماز سے نماز کہ نماز پر تو دسترخان آسمان اتار سکتا تھا تو انہیں مخلوق کی طرف سوال کیوں کیا یہ تیری غلطی ہے تو تو اللہ سے نماز پر سکتا تھا نماز استذکا پر سکتا تھا اور اللہ سے کہہ سکتا تھا تو انہیں مخلوق کی طرف سوال کیوں کیا حج عمر نے اپنا روح اللہ کی طرف پلٹا گئے اتنا جملہ کہا اللہم انہا نستغفرکا ونستسقیقا یا اللہ تُس سے مغفرت چھانتے ہماری گناہ ہوگی تُس سے بارش طلب کرتے ہیں یقین خدا کی روح پر بدلہ ہے میرے بھائیو آسمانوں کا نظام بدل چکا اور بادل پورے آسمانوں پر چھان گئے اور ہر بادل میں سے آواز آ رہی ہے چلو مدین عمر نے بولایا ہے چلو مدین عمر نے بولایا ہے عمر اللہ کی مدد آ چکی ہے اور بادل اگو سے بادل کو کہہ رہا ہے چلو مدین عمر نے بولایا ہے چلو مدین عمر نے بولایا ہے وہ اللہ کا تعلق بنا اور ان کی وہ قابلت بنی مزی کے محرہ پر کھڑے کھڑے کہہ رہے ہیں اور وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ ساریہ کی جماعت دیہاون کی علاقے میں کام کر رہی ہیں اور پہاڑ کے پہنے دشمن چھپا ہوا ہے کئی ساریہ کو پتہ نہ ہو دشمن حملہ کر دے یہاں سے اللہ نے دکھایا اور یوں کہا یا ساریہ الجبل یہ ساریہ الجبل یہ جماعت ایران میں کام کرتی گئے اور یہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو صحابان دیکھا یہاں ساریہ نہیں اور مدینہ منورہ کے گھنبت پر اور مدینہ منورہ کے محرہ پر ساریہ کی جماعت جب واپس آئی تو فرمایا ہمارے پہنے دشمن تھا ہمیں پتہ نہیں تھا ہم نے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو یہ طاقتیں کیسے بنی اللہ کو راضی کرنے کی بنیاب پر ملی دنیا میں کوئی عشن نہیں کیا اسے میرے نبی نے فرمایا ہجرت کے بعد فرمایا پہلا جو آپ نے خطبہ فرمایا اپنا معاملہ تم اللہ سے اچھا کرلو اللہ تمہارے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو اللہ اچھا کرنے گا اپنے معاملے کو اچھا کرلو اللہ کا تعلق بناو راتوں کو رو رو کر اللہ کو مناؤ اور دین کی محنت کا اپنے آپ کو قربانی پر تیار کرو اللہ کو ہماری قربانی پر رحمہ جاوے حضرت محشب فرماتے تھے کہ میرے نبی نے سب کچھ قربان کر کے اس امت کو باقی رکھا ہے گھر کے لئے رونے والے موجود ہیں بچوں کی شادے پر رونے والے موجود ہیں اس امت کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے امت کے نوجوان کہا جا رہے ہیں امت کی جوان بیٹیاں کا رکھ کس طرف ہے اور ہماری شادیوں میں ہماری بچوں کے دوپٹے سروں سے اتر چکے ہیں اور جوانوں کے بال بگڑ چکے ہیں امت کو کوئی احساس نہیں یہ دعوت کے مبارک محنت کے ذریعے ہم مجمع کو جھوڑے اور اپنے زندگی کو نمونہ بناوے نمونہ چمن کے تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک سور تھا گل تھا جب آئے خضا کے چمن کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا گار گلسن میں بناتا باغ بارو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا بھائے میری اور آپ کی حالت وہ چمن کے مالی کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن کا مالی سو رہا ہے اور چمن کے پتے بھی خشک ہو گئے چمن کے فول بھی کوئی چورا کے لے گیا اور چمن کے فل بھی کوئی چورا کے لے گیا اور چمن کا باغ با سو رہا ہے ادھر ادھر کی بات نہ کر بتا قافلا کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گیلا نہیں تری رہبری کا سوال ہے ہم ہی سو گئے تو امت کا کیا ہوگا مجھے اور آپ کو نکلنا پڑے گا میرے آقا نے دنیا سے جاتے وقت جملہ کہا تھا میری امت میں اپنے امت کو سلام کہتا ہوں ابن مسعود آگے سلام پہنچا دینا پھر جملہ کہا قیامت کے دن میرے چہرے کو کالا مت کرنا کالا کرنے کا مطلب ہے تمہیں اس سے کوئی کام کر کے متانا کہ مجھے نبیوں کے سامنے اپنے چہرے کو نیچے جھکانا پڑے یہ اس امت کے پر سے بڑی قربانیہ لگی ہے توجہ کر یہ امت بنی ہے اسے بھائے اپنی محنت کو بڑھا بے ہمارا کام چالا کیوں کا نہیں ہے ہمارا کام تو قربانیوں کا ہے ہمارا کام جان بچانے کا نہیں ہے جان کو مت بچاؤ ہمارا کام تو جان کو کھپانے کا ہے صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشے چلائی ہے لاشے اللہ کے راستے میں چلی ہے عمر ابن عاز کی جمعت ملک روم میں کام کرے ملک روم میں اور بھائی سامنے بھائی کی لاش پڑی حسام ابن عاز کی روایت میں حضرت صحابہ میں ہے حسام کی لاش پڑی ہے گلی چھوٹی سی ہے بڑا صحابہ کا مجمعہ آگے تقاضہ ہے بھائی کی لاش بچمائی گوڑے روک لیے پوچھا کیوں روکے ہو یہ ہو کہ آپ کے بھائی کی لاش حسام کی پڑی ہوئی ہے کہ میرے بھائی پر گوڑے دوڑا دو اور سب سے پہل عمر ابن عاز نے اپنے بھائی کی لاش پر گوڑے دوڑا ہے جب گوڑے دوڑے لاش پر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آگے کا تقاضہ پورا کیا جب واپس آئے گئے تو بوری میں تھیلے میں اپنے بھائی کے ٹکڑے کو یوں ڈالڈال کر یوں کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے مدینہ منورہ میں بچے ہیں میرا بھائی پردیس میں تیراستے میں شہید ہوا ہے اے اللہ تو میرے بھائی کو قبول کر دے میرے بھائیوں کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے اور کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے تو عمارت کو رنگ ملتا ہے ایسے پورے عالم اسلام نہیں فیلا اسلام کا جنڈا پورے عالم میں بلند نہیں ہوا ہمیں نکلنا پڑے گا حجم علیہ عمر صاحب پانم پر ہی فرماتے تھے بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا دنیا تجھ کو یاد کر کر کے رویے تو دنیا سے مسکوراتا چلا جا کہ موت آ رہی ہو موت اور مجمع کا مجمع ہماری موت پر رو رہا ہو یہ وہ نوجوان تھا جن کی نظر آوارہ نہیں تھی اس کی محنت سے میں نمازی بنا ہو آج میری چہرے پر داڑی اس مولانا کی محنت کی برکت ہے یہ بائی کی محنت کی برکت ہے جب میرے نبی جب دنیا سے رخصد ہو جائے ہیں مدینہ منورہ میں رونے کا شور بچ گیا مدینہ منورہ میں اندھیرہ ہے حج عمر نے فرما عائشہ چراغ تو جلاؤ چراغ تو جلاؤ صحابہ کا مجمع آپس میں ٹکرا رہا ہے حج عائشہ نے کہا مومنین میں چراغ کہاں سے لاؤ نبی کے گھر میں چراغ وجود نہیں ہے جتنی محنت کر کے جاؤں گے دنیا روئے گی ہمارا نام لے کر مسلمان آزاد نہیں ہوتا مسلمان تو پابن ہوتا ہے حجم اللہ صاحب روتے روتے قبر میں گئے مولانا یسوس صاحب روتے روتے قبر میں گئے حجم اللہ صاحب کا جب انتقال ہونے لگا ایک نیو مسلم مرکز میں داخل ہوا انتقال کے بعد بڑے بڑے علماء دیوبر موجود تھے مہا یسوس صاحب صلی اللہ کو کہا اس نیو مسلم نے اے مولی یسوس اپنے اببہ کی پیشانی پر یہ ترک و خوب رگڑی ہو میں نے اس بوڑے میاں کو گھنٹو گھنٹو زمین پر اپنی پیشانی کو رگڑتے ہوئے دیکھا ہے میرا مال بھی چمکتا رہے میری دکانے بھی چمکتی رہے میرا کاروبار بھی چمکتا رہے نبی کا دین چمکے کبھی نبی کی زندگی پڑی ہے نبی کی زندگی کبھی گھر میں چین سے زندگی نہ بیٹوں نہیں گزاری نہ نبی نے گزاری ہے تب جاگر عالم میں کام چمکا ہے اس لیے میرے بھائی ہمیں نکلنا پڑے گا دردر کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی فی دیکھو اللہ اندر کی دیلوں کو بدلے گا میرے بھائیو اٹھتی جوانیاں مت دیکھو اٹھتے جنازے دیکھو شادی کی بارات مت دیکھو موت کے ماتم دیکھو ہمیں مرنا ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے آپ کے جوان بچے قبرستان کے پاسے گزرتے ہیں ہاتھ میں بڑا بڑا موبائل ہوتا ہے بائیوکوں پر مانگرول کی گلیوں میں فول چلتے ہیں فاش چلتے ہیں باتیں کرتے کرتے گزرتے قبرستان کے پاسے باپ بھی ہے ماں بھی سوئی ہوئی ہے کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اسے میرا آقا نے کہتا ابو ذر کشتی مضبط بنا لو دریہ بڑا گہرا ہے اور ابو ذر کمل کو ہلکی رکھو پل سرات بڑا کٹھن ہے ابو ذر توشہ ساتھ لے لو توشہ ساتھ لے لو چار مینہ چلنا راتوں کی تنہائیوں میں رونا توشہ ساتھ لے لو منزل بڑی دور ہے اور ابو ذر عمل کو خالص رکھ لو پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے بائیو مجھے اور آپ کو دنیا سے جانا ہے کچھ کر کے یہاں سے جاوے حجم علیہ صاحب فرماتے تھے میں تو ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی بچوں کے زندگی دیکھو ہماری گلی گلی میں گمو نبوت کی طرح گلی گلی میں گرگر کی ملاقاتوں میں گمو ڈھائے گھنٹوں کی ترتی پر آؤ ایک ایک اللہ اللہ کے بندے کے سامن اللہ کی طاقت کو بولو مخلوق کی یقین کو ان کے دلوں سے نکالو یہ نبوت کی محنت کا خلاصہ ہے بس اب اس کے لئے تیارو ماشاءاللہ کون کو یہ رہا کرتا ہے انشاءاللہ ہم محنت موت تک کریں گے انشاءاللہ ہاں مسجد کے آبادی کی محنت کرو خروج میں محنت کرو مقام پر محنت کرو اپنے گھروں میں تعلیم کی حلق زندہ کرو اور بائیو راتوں کو رونا شروع کر دو یہ تھنڈی کی راتیں نعمت باریدہ ہیں نعمت باریدہ اللہ کے سن رونے کا اللہ موقع دے رہا ہے قدر کرو انشاءاللہ کروں گے اللہ ہم تمام کو الحمدللہ